موت کے مواقع سے آئندہ صدر اور سپیکر کا بھی فیصلہ کر لیا گیا عید کب ہوگی سب کو شدت سے انتظار ہے شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کی صدارت چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالفبیرہ ازاد کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہی جان لیتے ہیں علی شہر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی شہر بتائیے گا کیا صورتحال ہے کیا پتہ چل رہا ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں اس وقت میں وزارت مذہبی امور کے جو دفتر ہے اس کے کوسار کمپلیکس ہے اس کی چھت میں موجود ہوں اور اس وقت وزارت مذہبی امور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے مولانا عبدالفبیرہ ازاد جو کہ مرکزی چیئرمن ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے وہ بھی اور ارکان جو ہیں وہ کمیٹی روم میں پہنچ چکے ہیں اس چھت کے اوپر جو ہے وہ آئیں گی کچھ دیر میں کمیٹی آئے گی اور اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ چاند جو ہے عید الفطر کا نظر آتا ہے یا نہیں اس وقت اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ مارگلا ہلز ہیں خوبصورت مناظر ہیں اس وقت کا جو منظر ہے وہ سورج بالکل غروب ہونے ہی والا ہے لیکن بادل اتنے موجود ہیں کہ بظاہر جو چاند ہے وہ آتا نظر نہیں آتا کہ اس طرح سے شاید چاند جو ہے وہ دکھائی دے سکے گا اس طرح سے آج یہاں جو رویت حلال کمیٹی ہے وہ کوچھی دیر میں چھت پہ آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی مدد سے آنکھ کی مدد سے پھر اس کے بعد کمیٹی نیچے واپس کمیٹی روم میں جائے گی اور جو زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس لہور پشاور کراچی کوئٹا مختلف زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہیں ان کی رپورٹس آنا شروع ہوں گی لوگوں کی جو اطلاعات ہیں شاہدتیں ہیں وہ آئیں گی اور اس کے بعد اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا کہ آیا کل جو ہے وہ عید الفطر ہے یا نہیں پنجاب اسملی کے حلقوں پر چھوٹا